اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رفو لیل کریم الحمدللہ رب العالمین جی تو آج ہم انشاءاللہ اپنا لیکچر نمبر انیس چھوڑ کریں گے اور لیکچر نمبر انیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے البتہ لیکچر نمبر انیس کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ چیزیں کیا ہیں کہ اب سے تھوڑا سا گروپ کے انتظامات تھوڑے سے سخت ہوا کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سرٹیفیکٹ دینا ہے ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا کورس سو اس کے لیے آپ کے سکورز اور آپ کے اٹنڈینس آپ کی پرفارمنس پر نظر رکھی جائے گی دنیا کا کوئی بھی دارہ کوئی بھی یونیورسٹی کوئی بھی انسٹیٹیوٹ سرٹیفیکٹ صرف اس لیے نہیں دیتا کیونکہ بندہ اس کے ادارے میں آ گیا بلکہ اس کے پرفارمنس پر دیتا ہے وہ اس کی پرفارمنس کو مدد نظر رکھتا ہے اور عربی زبان ہم آپ کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے سکھا رہے ہیں اور جب ہم آپ کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے سکھا رہے ہیں اتنے بڑے مقصد کے لیے سکھا رہے ہیں تو یقینی طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی کنفرم کرنا ہے کہ ہم نے ایک سال میں جو آپ کو سکھایا وہ فائنلی آپ کو آ چکا ہے اور اب آپ قرآن مجید کے سفر کی طرف پڑھنے کی کوشش شروع کر سکتے ہیں سو رائٹ ناؤ تو شاید ہمارے سرٹیفیکیٹ کی دنیا میں کہیں کسی جگہ پر کوئی اہمیت ہو سکتا ہے نہ ہو یا ہو سکتا کوئی کہے چلیں ٹھیک آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کیا ہوا ہے لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ادارے کے کام کو قبول فرمالے اور ہمیں بھی قبول فرمالے اور آپ سب کو بھی قبول فرمالے کہ جب کبھی کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی ٹیچر نام لے ہمارے ادارے کا سننے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں اگر یہاں صحیح آدمی آیا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کی گرامر کے جو رولز ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے اور اس کی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی تو اس لیے اب آپ کا سنجیدہ ہو جانا بہت ضروری ہے آپ کی ہر چیز کو منٹین میں خود کر رہا ہوں اور اس پر با قائدہ نظر رکھی جائے گی آج کے لیکچر امپورٹنٹ اس لیے کہ مرکب توصیفی کا اہم جز اس کو میں نے کبھی پہلے اپنے کسی پرانے لیکچرز میں نہیں پڑھایا لیکن اس دفعہ میں اس کو پڑھانے جا رہا ہوں تو آج ہم مرکب توصیفی میں اس میں موضوع پہ استعمال دیکھیں گے مدینہ عرب ایک کتاب آہ کا سبق نمبر نو کا پارٹ بی اس کو دیکھیں گے اور قرآن مجید سے چند اگزیمپلز کو مرکب توصیفی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک اور اہم بات گوگل فارم جب آپ حل کریں گے تو میں آپ کے گوگل فارم کی جو فرسٹ اٹیمٹ کے جو مارس ہوں گے بس وہ نہیں کو کاؤنٹ کروں گا باقی کو آپ اس کو سو دفعہ بھی کر دیں تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ میری نظر میں جو پہلے مارس ہیں وہی اصل مارس ہیں جو آپ نے پروپر یعنی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچر کو سمجھ لیا ہے اچھا اگر میں دوسرے 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 آپ کے اٹیمٹ کو اکسیپٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری بات جو اٹیمٹ کیا یقینی طور پر پہلے اٹیمٹ کے بعد آپ کو جوابات مل چکے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی بھی پورے نمبر لے سکتا ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی نہ بھی عربی جاننے والے کو کہیں گے یہ گوگل فارم ہے وہ پہلے اٹیمٹ میں زیرو لے گا نوسرے اٹیمٹ میں وہ سو ہنڈر پرسنٹ پورے لے لے گا یہ تو بہت ایزی کام ہے سو آپ کے جو فرسٹ اٹیمٹ ہے وہی اہمیت رکھتی ہے اور اسی کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آج ہم تین کام کریں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ریک ہے ہم نے مرقبات ناکسہ پڑھے مرقبات ناکسہ میں ہم نے مرقب جاری کو سٹڈی کیا مرقب اضافی کو سٹڈی کیا مرقب اشاری کو سٹڈی کیا مرقب توصیفی کو سٹڈی کیا اور ان سب میں جو لیڈر کا کردار دا کرتے ہیں مرقب جاری میں ہر خجر ہے جو سب پہ اثرات کرتا ہے مرقب اضافی میں مضاف علیہ کا اپنا اعراب فکس ہے جبکہ اس کا لیڈر جو ہے وہ مضاف ہے جمعہ جب بناتے ہیں مبتدہ خبر پہم مضاف کو مدنے درUNDے ہیں اور cienceہ پڑھے مرقب اشاری میں اشارہ لیڈر ہے مشارن علیہ اس کو فالو کرتا ہے مرقب توصیفی میں محصوف لیڈر ہے اور صف اس کو فالو کرتی ہے اشارہ کے اعراب کو دیکھتے ہوئے مشارن علیہ کے اعراب بھی بدلتے ہیں اور محصوف کو دیکھتے ہوئے صفت کے اعراب بدلتے ہیں مذاف علیہ کے اعراب نہیں بدلتے وہ فکس رہتا ہے اور ہر فجر کے بعد مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے اور مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے یہ تینوں اس کے بعد آ سکتے ہیں سو یہ ہلکا سا ریکیپ ہے آپ کے لیے صفت کیا ہے بتا چکا آپ کو اچھائی یا برائی اور اس کی پھر دو طرح سے استعمال ہے مفرد یعنی کوئی اکھیلہ ناؤن استعمال کیا ہم نے جیسا کہ پسٹے لیکچر میں ہم نے خالد اپنا والد جمیل اور مسجد بائید وغیرہ جملہ کیسے استعمال ہوتا ہے دو طرح کے جملے ہیں جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ فیلیہ ابھی ہم نے نہیں سٹڈی کیا ہم آن قریب اس کے پر داخل ہونے والے ہیں اور جملہ اسمیہ ہم شروع کر چکے ہیں اس کا کافی عصہ کر لیا ہے و انشاءاللہ سات آٹھ لیکچر بعد جملہ اسمیہ ہر طرح سے مارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ جملہ اسمیہ ہم نے کیا جملہ اسمیہ میں بھی شیبو جملہ خاص مقام رکھتا ہے اس میں موصول کیا ہے دیکھیں اس میں موصول یہ جو موصول لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن دینا صلح سعاد لام تائم اور بوتہ صلح یہ کہتے ہیں زنجیر کو زنجیر کو عربی میں زنجیر جو کہتے ہیں تو موصول پھر ایسی چیز ہو گئی جو زنجیر کا کام کرتی ہے تو یہ ایک ایسا ناؤن ہے جو ایک زنجیر کا کام کرتا ہے دو حصوں کو جوڑنے کے لیے جیسے گاڑی کی دو بوگیوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں آج جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ موصول ہوتی ہے دو اسماع کو کنیک کرنے کے لیے موصول کا کام دیا جاتا ہے تو موصول لازمی طور پر اس میں موصول اپنے سے پہلے اسم کی کسی نہ کسی چیز کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو اسے اسم موصول کہتے ہیں اور عربی میں یہ چھے ہیں دن میں سے تین مذکر کے ہیں تین مونس کے ہیں مذکر کا ہے اللذی اللذانی مصنع کا اللذینا جمع کا اللذی مونس کا اللہ تانین حسنہ اور اللہی جمع کا قرآن مجید میں کسیر الاستعمال کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللذی قسیر الاستعمال ہے اللذینا قرآن مجید میں ایک ہزار بار آیا ہے تقریبا ون تھاؤزن اور اور اللہ تھی کم استعمال ہوا ہے سب سے زیادہ اللہ زینہ استعمال ہے اس کے بعد اللہ تھی دوسرے نمبر پر استعمال ہوا ہے اور اللہ تھی تیسرے نمبر پر استعمال ہوا ہے اللہ آئی کوئی چار یا پانچ بار آیا ہے پانچ یا چار میکسیمم اللہ زانی ایک یا دو بار آیا ہے بس اللہ تانی نہیں آیا سو قرآن مجید میں اس کا مدد سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اللہ زینہ پر ہے اور ایک مزید انفرمیشن یہ کہ عربی میں قرآن مجید میں اس میں موصول کے بعد اچھا لیں اس میں آپ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے جو مینے لیے جاتے ہیں اچھا اس میں اللہ زی اللہ تھی یہ مبنی ہے یعنی رفع نصب جر میں یہ اپنی حالتیں نہیں بدلتے اللہ زینہ اللہی یہ بھی مبنی ہے ان کی حالت نہیں بدلتی جبکہ اللہ زانی اور اللہ تانی یہ مورب ہیں یعنی یہ نصب اور جر میں اپنی دوسری حالت رکھتے ہیں وہ کیا ہے اللہ دینی اور اللہ تینی اب معنی اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم اگر یہ اللہ زی ہے نا تو ہم کہیں گے وہ جو وہ جو یا پھر صرف جو بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ جملے میں ہم نے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اس کو کیسے لے دیں وہ جو ایک مذکر یا وہ جو سب مذکر اب دیکھیں وہ جو جب میں کہوں گا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اردو کے لحاظ سے وہ جو یہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ جو کے بعد جو کوئی ناؤں جس ناؤں کی وہ وضاحت کر رہا ہوگا وہ خود ہی آ جائے گا کہ وہ جو مسلمان وہ جو لڑکی وہ جو لڑکا وہ جو کتاب تو جو کتاب جو لڑکے جو مسلمان بیسیکلی اردو میں تو جو ایسا لفظ ہے جو واحد مسنہ جمع سب کو ہی لیے ہوئے ہیں لیکن عربی میں اس کے لیے اللہ ذی اللہ عنہ یہ پورا ایک باب موجود ہے کہ سب کے لیے الگ الگ ایڈینٹیفیکشن ہے تو یہ بات واضح کر دیں گے کہ بات واحد کی ہے مسنہ کی یہ جمع نیکس ٹیپ ترتیب کیا ہے یہ آتے کیسے ہیں ان کی سیٹویشن کیا ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ترتیب میں سب سے پہلے اس میں موصول لکھا جاتا ہے اچھا جب میں اس میں موصول کی بات کروں تو آپ کا ذہن ان کی طرف جانا چاہیے یہ جو پورا کولم میں نے لکھا ہوا ہے یہ ہے ہمارے اس میں موصول یعنی آپ کے دھیان صرف اور صرف ان پر جانا چاہے کہ انہیں اس میں موصول کہا جاتا ہے اس میں موصول اس کے بعد نیکس کیا ہے اس میں موصول کے بعد کیا ہونا ضروری ہے اس پر دیکھیں جیسے ہم نے چاروں مرقب کیے تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ ہوگا ایسی حالت میں ہر صورت میں آپ کو ملے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک جملہ اسمیہ ہونا ضروری ہے جملہ اسمیہ نمبر ون اب ہم چوائسز دے رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے علاوہ اور بھی کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے نمبر ٹو نمبر ٹری اس میں جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے نمبر ٹو سو اس کا مطلب اس میں موصول کے بعد ان تین میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے اینی ون آف دیز تھری ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہونا ہنڈرڈ پرسنٹ ضروری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہی میں آج آپ کو قرآن مجید میں بھی اگزیمپلز میں دکھا دوں گا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ موجود ہوگا رہی بات آج کے لیکچر میں اگر کوئی اگزیمپلز مدینہ ربک میں جملہ فیلیہ کی آئیں گی تو وہ میں آپ کو خود ہی کروا دوں گا البتہ اس کے علاوہ کوئی آئے گی تو وہ آپ سے میں حل کروانے کی کوشش کروں گا اچھا اب اس پورشن کو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو کہتے کیا ہیں اس کا نام لے لی دیکھ لی دیئے اس کو سلط الموصول کہتے ہیں اس کو عربی میں سلط الموصول کہتے ہیں سو اس میں موصول شروع میں آیا اس کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک جملہ ہوگا اس جملے کو سلط الموصول کہا جاتا ہے نیکس سلائیڈ پر اگر جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک لائن میں کر دیا اور جو بیچ میں ایک کلوز سرکٹ میں میں نے بند کیا ہے یہ بیسی کے لیے آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ تین جملے تین مختلف طرح کے ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے اور اس کو سلط الموصول کہتے ہیں فائنلی ان تینوں کو بیچ میں ہم غائب کر سکتے ہیں کہ یہ بیچ میں سے آپ غائب ہو گئے اور ہمارا صرف بچ گیا اس میں موصول اور سلط الموصول تو جب میں کہوں گا کہ سلط الموصول کتنی قسم کا ہو سکتا ہے تو آپ کے جواب ہونا چاہیے جملہ اسمیہ شبو جملہ اور جملہ فیلیہ یہ تین طرح کا ہو سکتا ہے نیکسٹ بڑھتے ہیں اب کیا بتانے لگا ہوں آپ کو دیکھیں یہ دونوں ایرو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ دونوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے یہ دونوں اکٹھے ہیں جہاں بھی آئیں گے یہ اکٹھے آئیں گے جیسے مرکبات ہیں نا اس کو ہم مرکب نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک دونوں کا آپس میں جوڑ ہے اور یہ جہاں بھی ہوں گے اکٹھے موجود ہوں گے سو یہ اب تک جملہ اسمیہ کو مدن نظر رکھتے ہوئے کس کس مقام پر آ سکتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں پہلے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پورے کا پورا صفت بن کر بھی آ سکتا ہے مدینہ عربیق بک میں اس کی پریکٹس ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں یہ اس کو ہم وہاں پر استعمال کریں اور یہ پورا یعنی یہ اسم موصول اور صلح الموصول مل کر مضاف علیہ بھی بن سکتے ہیں اچھا اب ہوگا کیا یہ بات یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ جو اسم موصول اور اس کے ساتھ جو صلح ہوگا جیسا کہ اللذی ہے اللذینا ہے اور جو اور بھی ہیں اب ان کے ہمیں اعراب بھی بتانے ہوں گے میں آپ کو کہوں کہ اللذی کا اعراب کیا ہے رفع نصب یا جر سو ساوزر ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کون سا ہے رفع نصب یا جر وہ کیسے بتا چلے گا وہ آپ کو ان چیزوں پر توجہ کر کے بتا چلے گا کہ یہ صفت بن رہی ہے صفت کہ ہم دیکھیں گے موصول اعراب کیا ہیں اگر تو مضاف علیہ تو بات ہی ختم ہوگی حالت جر میں ہوتا ہے یہ بات ہوتا ہے ہماری اب ایک اگزمپل میں نے لکھی ہے اس جملے میں اگر غور کریں آپ تو حاضر تو بن گیا سیدھا سیدھا مبتدہ کیوں میں نے اس کو مبتدہ بنا دیا کہ دیکھیں کتاب کے ساتھ ال تو لگا ہی نہیں ہوا جب ال نہیں لگا ہوا تو اس مین یہ مرکب اشاری تو بن ہی نہیں سکتا تو ٹوٹل آپ حاضر سیپریٹ ہو گیا اور یہ مبتدہ بن گیا آگے دیکھیں کتاب ان سے کتابو ہوا اب آپ کو سوچ رہا ہے کہ یہ تنوین سے سنگل حرکت ڈراب کیوں ہوئی اس کی عربی میں کیا وجوہات ہیں ابھی تک کی وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ یا تو ال استعمال ہوا ہو یا پھر اس سے پہلے یا حرف ندا ہو یا پھر وہ مضاف بنے یہ تین وجوہات ہیں کہ کوئی بھی اسم وہ تنوین ڈراب کر کے سنگل حرکت میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس یہاں نہ تو ال کے استعمال ہے اور نہ ہی یا موجود ہے وہ وجہ بچگی مضاف اس کا مطلب یہ مضاف ہے اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد فوراً آنے والا اسم لازمی مضافلے ہے مضافلے کبھی بھی محضوف نہیں ہوتا وہ موجود ہوتا ہے سوائے ایک اچھرٹ کے وہ بھی موجود ہی نہیں ہے اس میں مضاف ہے وہ مضاف کی الگ ٹائپ ہے تو یہ اللذی یہاں پر مضاف علیہ کا کام کر رہا ہے تو کتاب اللذی اب کتاب اللذی تک کا اگر ترجمہ کریں تو اللذی کا مطلب تو ہوتا ہے جو اور کتاب کتاب سو کیا بن گیا جو کی کتاب جو کی کتاب یہاں تک یہ ہماری بات مکمل ہوگی جو کی کتاب ہادا کتاب اللذی یہ جو کی کتاب ہے اب بھئی دیکھیں اب آپ خود سوچیں کہ یہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ جو اس میں موصول ہوتے ہیں یہ مبہم ہوتے ہیں یہ مزید وضاحت جاتے ہیں اسی لیے ان کے بعد جملہ اسمیہ یا شبو جملہ یا جملہ فیلیہ کا ہونا لازمی ہے کہ اس جو کی وضاحت کی جائے بھئی وہ جو کون ہے ہادا کتاب اللذی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول کے بعد جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے وہ چیز ہوا سے شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب تو سیدھا ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ موجود ہے اس کے بعد تو جو ہم نے ابھی اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو یہ بات فائنل ہو گئی کہ اس میں سے جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ ہمارا سلط الموصول بن کر آ رہا ہے جملہ اسمیہ اب اس کی ہم ترقیب کر لیتے ہیں وہ کیا ہے ہوا مبتدہ جان اس ان خبر خلفہ ظرف ہوتا ہے پیچھے اور حامدین اب خلفہ مضاف بن کر آتا ہے حامد مضافلے ہو گیا تو یہ شبو جملہ بن گیا تو یہ شبو جملہ متعلے کے خبر بن گیا متعلے کے خبر شبو جملہ متعلے کے خبر اب اس کا ترجمہ کریں ہوا جالس ان خلفہ حامدین وہ بیٹا ہے حامد کے پیچھے اچھا اب جب آپ ترجمہ کریں گے نا اب ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے جو جو امپورٹنٹ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت اللہ زیہو کہ وہ جو یہ کتاب اس کی ہے جو یہ کتاب اس کی ہے جو حامد کے پیچھے بیٹا ہے یہ کتاب اس کی یہ اس جو کی کتاب ہے سوری یہ اس کی کتاب ہے جو حامد کے پیچھے بیٹا ہے اب یہاں پر میں ترجمہ لکھتا ہوں یہ یہ اس کی کتاب ہے جو حامد کے پیچھے بیٹا ہے یہ اس کی کتاب ہے جو حامد کے پیچھے بیٹا ہے اب یہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہم نے ترکیب بھی کر لی تو یہ تو مضافلہ کے طور پر یہ ابھی تک آپ کو مدینہ میں نہیں ملے گا یہ قرآن مجید میں میں آپ کو اس کے ایکزمپل دیکھا ہوں مجرور تو اس کا مطلب اس میں موصول مجرور بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہر فجر آ جائے وہ کیسے دیکھیں کتاب کا مرکب اضافی ہے مبتدہ بن گیا تمہاری کتاب علی المکتبی تمہاری کتاب میز پر ہے آپ کا اگلا سوالوں تک کون سے میز پر ہے تو صاحب ذہر ہے کہ آپ کے سوال سے پہلے ہی میں آپ کی بضاحت کر دیتا ہوں کتاب کا اب آپ یہاں پر ایک ہنٹ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے گا ایک ہنٹ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے گا یہ بات بھولیے گا مت اور یہ بھی آپ قرآن میں بھی آپ کو بہت کام آئے گی کوئی بھی موررف باللام اسم میں کہہ رہا ہوں موررف باللام اسم جو نقیرہ سے مورفہ بنایا گیا ہو مورفہ اسمہ نہیں لیکن مورفہ اسمہ اسمہ کون سے ہے اسمہ زمیر اسم اشارہ اور اسمہ علم ان کے بعد اگر ان کے بعد اگر اس میں موصول آتا ہے تو وہ ہمیشہ خبر ہوگا وہ ہمیشہ خبر بن کر آئے گا یہ بات یہیں سے یاد رکھ لیں کہ تو یہ بات یہاں سے پکڑ لیجی آپ کہ یہ تین اسم زمیر اسم اشارہ اور اسم علم ان کے بعد فوراں بعد اگر اسمہ موصول آ جائیں تو وہ ہمیشہ خبر کہلائیں گے لیکن اگر معرف باللام اسم کے بعد اللہ زمیر آتا ہے تو یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیجیے کہ یہ مرقب توصیفی ہے یہ مرقب توصیفی ہے یقین کرے اتنی شورٹ باتیں کر کے سمجھانا بہت آسان نہیں ہے یہ باتیں آپ تک لانے کے لیے مجھے خود بڑا غور کرنا پڑتا ہے ہر آسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے پھر جا کے میں یہ ریزلٹ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو وضاحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ معرف باللام اسم کے فوراں بعد اگر اس میں موصول مل جائے تو اس کا مطلب اسم موصول یہاں پر صفت بن کر آ رہا ہے سو المکتب موصوف ہو گیا اللہ ذی اس کی صفت یہ بات ہم جانتے ہیں کہ صفت موصوف کے اراب کو فالو کرتی ہے معروف یہاں پر ہے مجرور کیوں؟ اللہ کی وجہ سے اب اللہ ذی بھی مجرور ہو گیا کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے سو کتابوں کا تمہاری کتاب ہے اس میز پر جو اس میز پر جو اب دیکھیں میں اللہ ذی کا ترجمہ کر رہا ہوں اس جو اس بھی ساتھ شامل کیا میں نے کیونکہ ہمیں اپنے اور اردو کا بھی تو دھیان رکھ رہا ہے نا اب اللہ ذی کے بعد اس میں موصول ہے سلط الموصول ہے اب اس پر غور کریں وہ کیا ہے دیکھیں اندہ ظرف ہے اور باب مضافلے ہے تو وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس شبو جملہ یہاں پر سلط الموصول بن کر رہا ہے اند الباب یعنی باب دروازے کے پاس تو تمہاری کتاب اس میز پر ہے جو دروازے کے پاس بات مکمل ہو گئی سو اب ہم کہیں گے سلط الموصول سے مل کر صفت بن گیا میز کی اس کے بعد یہ مبتداء بن کر بھی آتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے فرحال آج جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اس کے حساب سے کافی ہے اور خبر کیسے بن کر آئیں گے وہ بھی میں نے آپ کو فرحال بتا دیا ہے کہ ہوا یعنی اسمائے زمائر اسمائے اشارہ اور اسمائے علم کے ساتھ اگر یہ آئیں گے تو یہ خبر بنیں گے لیکن ان دو حصوں کے لئے ہم پورا ایک لیکچر کریں گے بعد میں انشاءاللہ چلے جی آگے بڑھتے ہیں اسم موصول پلس سلط الموصول اسم موصول اور سلط الموصول اب دیکھیں میں نے پلس کا نشان لگا بیش کی ساری بات کو غائب کر دیا تاکہ آپ کو اب اندازہ ہو کہ ہمیں بات صرف اسم موصول اور سلط الموصول کی کرنی ہے اور سلط الموصول کا نام آتے ہی وہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے اب ہم میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسم موصول کے اعراب کی پہچان اس کے مقام کے حساب سے کرنی ہوگی وہ کیسے ہے اگر صفت ہے تو موصول کے اعراب کی طرح اگر مضافلے ہے تو مضافلے والے اعراب ہوں گے اعراب سے کیا مراد ہے اعراب سے وہی رفع نصب جر مراد ہے اس کے بعد اگر حروف جر کے بعد ہے تو پھر وہ مجرور ہوں گے اور اگر مبتدہ ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا اور اگر خبر ہے تو بھی حالت رفع میں ہوگا جی میں سٹوڈنٹ کو بلائیے سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی پڑھیں اور بتائیے شروع کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم این المدررسو تیچر کہاں ہے یہاں این خبر ہے المدررسو مبتدہ ہے یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدہ موقع ہے سر المدررسو جی کنٹینیو جی ہوا فیل فسلی وہ کلاس میں ہے یہ ہوا مبتدہ ہے فیل فسلی وہ ممشب جملہ خبر ہے سر ٹھیک ہے وآین المدررسو جدیدو اور نئے ٹیچر کا نیا ٹیچر کون ہے سوری کہاں ہے نیا ٹیچر کہاں ہے جی کہاں ہے سر سوری نیا ٹیچر کہاں ہے اس میں این خبر ہے اور المدررسو جدیدو مرقب توصیفی ہے یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدہ مؤخر ہے المدررسو جدیدو مجھے بتائیں مرقب توصیفی میں مدررس کیا ہے صفت ہے یا موصوف ہے یہ مدررس موصوف ہے سر اور جدید اس کی صفت ہے آگے اگلا جملہ ہوا اندل مدیری وہ پرنسپل کے پاس ہے ہوا مبتدہ اندل مدیری یہ ہے سر مرقب اضافی ہے مرقب اضافی ہے اندہ کو کیا کہتے ہیں جی اندہ کو کیا کہتے ہیں اندہ سر یہ ضرف ہے سر ضرف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں ہوا مبتدہ کمیننگ سر ہوا مبتدہ ہاں یہ سر خبر ہو گئی کیسی خبر ہے شبو جملہ خبر شبو جملہ خبر ہے سر آئینہ تالیب الجدیدو نیا تالیب علم کہاں ہے آئینہ خبر ہے یہ بھی خبر مقدم ہے مرقب توصیفی ہے اس میں تالیب موصوف ہے اور جدید صفت ہے یہ بھی خبر ہے یہ مفتدہ موقع آئینہ خبر ہو گئی ہے اگلے جملے کو کاٹ دیں اگلے جملے پہ آ جائے اوکی سر من ذالی کر رجلو طویلو لذی خرج آنا من المدرسطی اوکی ابھی رکیے گا یہ دیکھیں میں نے ایک بریکٹ لگائی ہے نظر آئی ہے آپ کو جی سر جی آگئی ٹھیک ہے یہاں تک پڑھیں من ذالی کر رجلو طویلو جی ذرا اس کے بتائیں تفصیل بتائیں من اس میں سر مفتدہ ہے ذالی کر رجلو طویلو ذالی کر رجلو سر مرقب اشاری ہے گوڈ اور ار رجلو طویلو یہ مرقب توصیفی بھی ہے دو مرقب ہیں سر اس میں جی اس میں یعنی مجھے یہ بتائیں کہ ار رجلو اس وقت کس کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے عربی میں گرامر کے طور پر یہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے پاس اس وقت ایک تو یہ معصوف ہے سر ہاں میں اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ بساؤکات ایک تو یہ معصوف ہے سر میری بات سننے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں بساؤکات ایک اسم ایک سے زیادہ عہدے بھی لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی جن کے پاس ایک سے زیادہ عہدے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں تو اب بتائیے اس کے پاس کتنے عہدے ہیں اس کے پاس دو عہدے ہیں سر کون کون سر ایک تو وہ ایک تو وہ مشارون علیہ بھی بن کر آ رہا ہے ٹھیک ہے گوڈ اور دوسرا دوسرا یہ معصوف بھی بن رہا ہے سر ٹھیک ہے اس کے پاس دو کنڈیشنز ہیں دو عہدے ہیں یہ صفت ہے سر یہ صفت ہے گوڈ اچھا اب یہاں سے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ مرقب توصیفی کے فوراں بعد اگر اس میں موصول ہوگا تو وہ موسٹ پروبابلی صفت ہی ہوگا اب ہم اللہ زی کو بھی شامل کرتے ہیں بیچ میں میں اللہ زی کے اوپر بریکٹ لگا رہا ہوں کہ اللہ زی کیا چیز ہے یہ کون سے کس ٹائپ کا اسم ہے اس کو کھا کہتے ہیں یہ موصول ہے سر اس میں موصولہ ہے اس میں موصول اس میں موصولہ میں سے ہے اس میں موصول ہے ایسا موصول ہے جو رابطے کیلئے آیا ہے کنیکٹ کرنے آیا ہے اوکے یہ مذکر کا ہے یا مونس کا ہے یہ مذکر کا ہے یہ مذکر کا ہے گوڈ اب مجھے بتائیں اس کے بعد عوضہ کونسا ہے اس کے بعد یہ صفت ہے یہ صفت ہے گوڈ یعنی اس کے بعد صفت ہونے کا عوضہ موجود ہے جب ہم نے اس کو صفت کا عوضہ دے دیا تو یہ کس کی صفت ہے یہ راجل کی صفت ہے گوڈ تو راجل کے اعراب کیا ہیں رفع نصب یا جھر رفع ہے سر راجل کے اعراب گوڈ مجھے بتائیے اللہ زی کے اعرابی حالت یہاں پر کیا ہوگی یہ بھی یہ بھی رفع ہے سر ویری گوڈ ایکسلنٹ یہ بھی رفع ہے اچھا اللہ زی مبنی اسم ہے کہ ایسا اسم ہے جس کے اعراب بدلتے بھی ہیں نظر بھی آتے ہیں نہیں سر یہ مبنی اسم ہے ویری گوڈ اب مجھے یہ بتائیے کہ اسم موصول کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو سلط الموصول کہتے ہیں سر ویری گوڈ سلط الموصول اس میں تین چیزیں آتی ہیں کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے یا تو وہ جملہ جملہ اسم تین طرح کا ہوتا ہے سر جملہ اسمیا جملہ فیلیا اور شیبو جملہ خبر بھی ہوتی ہے ویری گوڈ میں نے ابھی بتایا تھا کہ قرآن مجھے میں سلط الموصول موصولی کون اور زیادہ تر عربی میں استعمال بھی فیلیا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا موصولی شیبو جملہ اور جملہ فیلیا ہوتا ہے جملہ اسمیا میں نے بہت کم دیکھا ہے یہاں پر تھیک ہے اچھا آگے جملہ فیلیا ہے جو ابھی آپ کو کروایا نہیں لیکن میں اس کے ترجمہ بتا دیتا ہوں سو اس کو ہم یوں کریں گے کہ منذالک الرجل التویلو وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی سکول سے نکلا ہے جو ابھی سکول سے نکلا ہے سو یہ ہماری ترقیب ہو گئی تو آپ نے پریشان کسی بھی سٹوڈنٹ نے نہیں ہونا یہ بہت آسان چیزیں ہیں ایک آج نہیں سمجھائے گی اگلے بار دوبارہ لیکچر سنیں گا اوکی میس نیکس ٹوڈنٹ ویری گوڈ میس تینکیو ویری مچ جزارک اللہ صاحب زویا زویا صدیقی جی پڑھیں جی پڑھیں السلام علیکم سلام آپ کا سلام ہو گیا مجھے آپ ڈائریکٹ آکے میٹر بھی بات کیے گئی ٹھیک ہے ہوا المدیر الجدیدو وہ نایا ٹیچر ہے ٹھوڈ اس میں ہوا اچھا اس کو میں تھوڑا ساکھ بتاتا چلوں ہوا اس میں مبتدہ ہے اور المدیر الجدیدو اس میں خبر ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم تو اب تک پڑھتے رہے ہیں خبر نہ کرا ہوتی ہے تو یہ خبر معرفہ کیوں بن گئی تو یہاں پر خبر معرفہ بننے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے پچھلے جملے میں ایک سوال کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب اس آدمی کے بارے میں جواب دیا گیا ہے اس الرجل الطویل کے بارے میں ٹھیک ہے اب وہ جو رجل طویل ہے نا اب وہ عام آدمی نہیں رہا اب اسے سپیسیفک کر کے بتانا ضروری ہو گیا اس کے لیے جس نے جواب دینا تھا اس لیے اس نے الرجل الطویل اللہ ذی خارجہ کے بارے میں اس کو معرفہ لا کے خبر کے طور پر دیا ہے کہ وہ نیا پرنسپل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے خبر معرفہ آئی ہے ٹھیک ہے موسٹ لیے ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ تب ہوگا جب کسی چیز کی بات پہلے نقیرہ کے طور پر یعنی کسی چیز کی بات کی گئی ہو اور اسی کے بارے میں جواب دینا ہو اور وہ خبر بن کر آ رہا ہے بس مجھے اتنا بتائیے کہ المدیر الجدیدی کون سا مرکب ہے مرکب توصیفی ہے اوکے نیکس جملہ پڑھیں جی وَمَنِ الْوَلَدُ السَّغِيدُ الَّذِي خَلَجَ الْآَنَ مِنَ الْفَسْلِي اوکے ہم میرے سوالوں کا انتظار اور چھوٹے کا کون ہے سسٹر میری ایک مرد ہم مجھے موقع دیں ہم میرا سوال شلیں اچھا اب دیکھیں الْوَلَدُ السَّغِيرُ یہاں تک کی بات پہلے کریں آپ میرے ساتھ کون ہے کون ہے وَمَنِ الْوَلَدُ السَّغِيرِ سغیری کیوں پڑھیں یعنی سغیری کیوں پڑھیں سغیر جی سغیر نہیں وہ سغیر آگے پڑھیں پہلے اس کو تو حل کر لیں ہم مبتدہ بتائیں خبر بتائیں مرکم بتائیں جی من مبتدہ ہے نادیہ ان کے من مبتدہ ہے آپ کے سسٹر نیٹ سسٹر آپ کے نیٹ آپ کی بات کٹ رہی ہے بیچ میں میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں آپ اگر صحیح جگہ پہ آ جائیں تو بتائیے گا صاحبہ صلاح الدین آپ آئیے سائمہ سائمہ نادیہ چینج ویڈ نہ کیا کریں اوکے والیکم سلام ومن الوالد والد السغیر بتائیں اس میں مبتدہ خبر کیا ہے اوکے سر نیکس لے لیتی ہوں نسیم اختر آپ آئیے جی السلام علیکم ومن الوالد السغیر اس میں بتائیں مبتدہ خبر کیا ہے ومن الوالد ومن الوالد یہ مبتدہ ہے الوالد السغیر کو خبر ہے گوڈ الوالد السغیر کون سا مرقب ہے یہ مرقب توصیفی ہے اس میں موصوف کیا ہے اس میں موصوف الوالد اور السغیر اس کی صفت ہے نون کے نیچے زیر کیوں ہے منی من الوالد یہ اس کو یہ استفام ہے اور اس کو ملایا گیا ہے الوالد کے ساتھ جب بھی آگے جو اس کی من کے بعد اگر کوئی ایسا لفظ اسم آ جائے جو ساکن سے شروع ہو تو پھر نون کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے ملانے کے لیے اگر آگے کوئی ایسا ہوتا جس کا حمدت الوصل نہ ہوتا تو پھر ہم من ہی بڑھتے اوکے اب مجھے بتائیے کہ یہ اللہزی کیا ہے کونسا اسم ہے کس ٹائپ کا اسم ہے اللہزی یہ صفت ہے اور اسم موصول ہے اسم موصول ہے اسم موصول واحد کا ہے مسننہ کا ہے جمع کا ہے مذکر مونس کیا پوری بات بتائیے واحد واحد یہ واحد ہے یہ واحد ہے گوڈ مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے ٹھیک ہے اچھا اب بتائیے کہ اس کی یہ یہ کس کے بارے میں ہے یہ تو پھر یہ کیا کہل آیا موصول صفت مضافلے مجرور کیا صفت یہ صفت کہل آیا یہ صفت کہل آیا ورری گوڈ سو یہاں تک ترجمہ صرف کیجئے اللذی تک ومن الولاد الصغیر اللذی بس یہاں تک اور اور چھوٹا لڑکا جو گوڈ اچھا اس میں موصول کے بعد جو چیز آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں اسے صلح موصول کہتے ہیں اسے صلح موصول کہتے ہیں وہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے یہ تین قسم کا کون کون سی یہ اس میں ہو سکتا اس جملہ اسمیا اور فیلیا شبو جملہ جو شبو جملہ خبر ابھی یہاں پر فیلیا موجود ہے ٹھیک ہے تو ومن الوالد الصغیر اللذی خرج من الان من الفصلی وہ لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے کون ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اگلا جملہ پڑھئے جی جی خرج الان من الفصلی استغفر اللہ اگلی لائن پڑھیں اگلی لائن اگلا جملہ سے مراد اگلی لائن ہو وابن المدیر الجدیدی ٹھیک ہے مجھے بتائیں ہوا کیا ہے یہ مبتدہ ہے اچھا ابن المدیری کون سا مرقب ہے ابن المدیری مرقب تو اضافی ہے مرقب اضافی ہے ویری گوڈ ایکسی لین سو ہوا ابن المدیر الجدیدی وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے لیمن تلک سیارت الجمیلت لیمن خبر مقدم ہے اور تلک سیارت الجمیلت مرقب اشاری مبتدہ ہے مبتدہ مؤخر گوڈ مجھے یہ بتائیں کہ تلک سیارت الجمیلت یہ ایک مرقب ہے یا یہ دو مرقب کا مکس ہے سیارت مرقب توصیفی ہے اور تلک اس میں اشارہ ہے اور مرقب توصیفی مشارون علیہ بن کیا رہا ہے مجھے یہ بتائیں مرقب توصیفی کو مشارون علیہ نہیں کہیں گے دیکھیں اس کے اندر جو لیڈر ہے وہ کون ہے جس کے پاس دو عوضے ہیں سو کون ہے جی سر موسیف ہے سر یہ مشارون علیہ بن رہا ہے سر اور یہ بن رہا ہے سر یہ دو پوزیشن لیے ہوگئے اگلا جملہ پڑھیں جی یہ لیل مدیری جدید وہ نئے آفیسر کی ہے گوڈ تو لیل مدیری جدید کتنے مراقب اس میں کتنے مراقب انوال ہیں دو یا ایک یا تین دو 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 مراقب جاری ہے سر مراقب توصیفی گوڈ سو اس میں موصوف کون ہے سر مدیر المدیر موصوف ہے سر گوڈ اس میں المدیر موصوف ہے مجرور بھی ہے سر ہی جملا لیمن حازل کتاب کتاب کبیر بڑی کتاب یہ بڑی کتاب کس کی ہے لیمن خبر مقدم ہے حازل کتاب کبیر مبتدہ مرکب اشاری ہے مرکب اشاری گوڈ یہ کتنے مرکبات کا مجموع ہے دو مرکبات کتاب کے پاس کیا کیا عوضہ ہے سر الكتاب مشارون الیہ بھی بن رہا اور الكتاب موصوف بھی بن رہا ہے الكبیر کی آگے کیا لکھا ہوا للمدرس کیا وہ مدرس کی ہے کیا وہ ٹیچر کی ہے جی تو اس میں مبتدہ ہے اور للمدرس شیبو جملہ خبر للمدرس ہوا مبتدہ آگے کنٹینیو کرتی چلیں ایسے نہیں وہ چھوٹے طالبہ علم کی ہے نہیں وہ چھوٹے چھوٹی طالبہ علم کی ہے طالبہ علم کافی ہے چھوٹی طالبہ کب ہے سر یہ مرکب جاری ہے سر اور یہ طالبہ صغیرت مرکب تعصیف ہے سر صغیرہ مونس کیوں آیا ہے سر طالبہ مونس اس لیے صفت اپنے مصوف کو فالو کرتی ہے اگلا جملہ پڑھیں ایک منت خبر ہے سسٹر ایک منت آپ یہ آخری لفظ کی حرکت کو کھا کیوں رہی ہیں اچھا جی سر این خبر ہے مل اق سغ غ ر مبتدہ ہے اور یہ مرکب تعصیف ہے چھوٹا چمچ کہاں ہے اگلا جملہ ہیا فیل کو بی وہ کپ میں ہے ہیا مبتدہ ہے فیل کو بی مرکب جاری اور یہ خبر بن رہی ہے اگلا جملہ آئینل سی المقصور مقصور آئینل کسی المقصور آئینل خبر ہے مراقب توصیف مبتدہ ہوا ہناک وہ وہاں ہے اچھا یہ جو ہناک ہوتا ہے نا ہناک ہناک مقصد یہ قریب یعنی ایک تو بالکل قریب ہوتا ہے نا جیسے ہے ہازا یہ جو آپ کے سامنے ہوگا ہازا آئینل اور سامنے نیا ٹالیب علم ہاسپٹل میں ہے سسٹر ڈاکٹر ڈاکٹر جیسے نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر کلینک میں ہے مرقب توصیفی مفتدہ ہے فل مستشفہ مرقب جاری خبر بن رہی ہے سر شبو جملہ خبر شبو جملہ خبر شبو جملہ خبر دیکھیں شبو جملہ خبر یہ بات اپنے پلے باندے سر عربی زبان میں مرقب جاری کوئی نام نہیں یہ ہم آپ پڑھانے کے لئے آسانی کے لئے کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں مرقب جاری تو یہ ہوتا گیا تو آپ ہمیں یہ سمجھائیں اصل نام اس کا ہے شبو جملہ خبر شبو جملہ خبر مرقب توصیفی اور یہ مبتدہ پر ہے عربی زبان آسان ہے مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ نے توڑنا نہیں ہے نا عربی زبان آسان ہے بس زبان کا لفظ ایکسرا کیوں لارہی ہیں آپ جب ہے ہی نہیں عربی زبان آسان ہے جو بات آپ کر رہی ہیں اس کا جملہ یوں بنے گا اللغت العربیت اللغت سہلت ٹھیک ہے اوکے جی جی سر اس یہ خبر اچھا اب آپ یہ بتائیے یہ سہلتن میں تائے مربوطہ کیوں موجود ہے سر کیونکہ سر یہ یہاں پہ خبر بن کے آ رہی ہے اور خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی میں موصوف کو فالو کرے گی سر ٹھیک ہے تو موصوف ہمارا موانس ہے موانس ہے جی سر اگلا جملہ ہے الولد اوکے اس جملے کو ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا اب آپ دیکھیں اس جملے میں جیس جملے میں ہمارے پاس اس میں موصول موجود ہے المرکب توصیفی الولد التویلو یہ بن گیا ہمارا سیدھا سیدھا مبتدہ یہ بن گیا مبتدہ مبتدہ جیس اچھا اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب توصیفی کی بعد اس میں موصول ہو تو لازمی وہ صفت بن کر آ رہا ہے تو اس وقت یہ صفت بن رہا ہے الولد کی کتنی صفتیں ہوگی دو ایک الطویل ایک دو اللذیل یہاں تک جملہ بن رہا ہے لمبا لڑکا جو آگے اس کا صلح ہے خارج آنا من الفصل آنا یہ ہے صلح صلحت الموصول جو کہ جملہ فیلیہ ہے جی تو یہاں تک تجمع ہم کریں گے لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں تک ہمارا سارا مبتدہ بن گیا یہاں تک سارا ہمارا مبتدہ بن گیا اور اب آپ دیکھیں طالب ایک نکرہ اسم آ رہا ہے حالت رفع میں یہ اس جملہ میں خبر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ پورا جملہ مبتدہ تھا اور یہ خبر بڑ گئی لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے اب یہ مطالعے کے خبر ہے شبو جملہ من القویتی قویت سے ہے جی سر تو یہ شبو جملہ مطالعے کے خبر بڑ گیا تو لمبا لڑکا جو ابھی نکلا ہے کلاس سے طالب ایلم ہے قویت سے یہ جو چیز ہے یہ تھوڑا سا وقت اس کو فعلال چھوڑ دیں برحال آپ کے سامنے میں اس میں موصول کو لگایا ہوں یہ ایستہ ایستہ آتا رہے گا پلیز 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 میوٹ کر دیں پلیز میوٹ جیس میس نیکس ٹوڈنٹ جی سر جی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کسی بلاؤں طیبہ تصمیم آپ ہیں کونپیڈنٹ تو بتائیے طیبہ تصمیم یہ کیا چل رہا ہے جی سوری میرے بیٹے کے خوران کلاس چل اور نا نا دیر کسی اور کم لائیں جو سر یا تو آپ سیپریٹ ہو جائیں گئی پر نہیں میں آگئی ہوں پڑھئیے جملہ نمبر چھے میں مدرس سانویہ میں ہوں ہائی سکول ہائی سکول میں اگلا جملہ فیلیہ ہے آخری پہ آجائے جملہ نمبر نو اسکین القبیر حادن جدن بڑی چھوڑی حادن کا ترجمہ نہیں مجھے مجھے حادن کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز ہے بہت تیز ہے جدن بہت تیز ہے جدن تاقید کیلئے آیا کرتا ہے ہمیشہ نصب میں اس چیز کے میننگ کو زیادہ بڑھا دینے کے لیے اس سکین القبیر حادن جدن جدن مجھے بتائیے اس سکین القبیر کون سا مرکب ہے عام مرکب توصیفی ہے آگے ہے آپ کے پاس انہوں نے موصوف دیے ہوئے ہیں اور آپ کو صفت لانی ہے ٹھیک ہے اور صفات دی ہوئی ہیں تو صفات کے ساتھ سمپلی کرنا کچھ بھی نہیں ہے جدید ان کے ساتھ اللہ لگا دینا ہے بس پڑھیں اور ترجمہ کرتی جائیں گرامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی آئینل مدرس جیدو مدرس کہاں ہیں تاجر القبیر تاجر القبیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑے تاجر بازار میں ہیں انا طالب قدیم میں پرانا طالب ہوں جلست طالب جلست طالب الجدید خلف محمد اچھا بس ٹھیک ہے بس یہ جالسا فیل ہے اگلے جملہ میں چلیں من الولد من الولد الطویل اللذی خرج من الفق سلی ترجمہ کریں من اللذی تک کرتے مس لمبا لڑکا کون ہے جو لمبا لڑکا جو کون ہے جو نکلا اب ایک باز ہے اگلا جملہ امار ولد قصیر ٹھیک ہے آپ نے قصیر کے ساتھ ال کیوں نہیں لگایا ولد نکیرہ ہے اگلا جملہ فیصل طبیب شہیر ٹھیک ہے مینن کرتی جائیں اور پڑتی جائیں شہیر کا مینن مشہور مشہور فیمز فیصل مشہور ڈاکٹر ہیں لمن حادث لمن حادث سریر سریر المقصور یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی کس کی ہے پلنگ چٹائی اور چیز ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ المقصور کیوں کیا آپ نے ال کیوں لگایا یہ معرفہ ہے آگے یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے این سکین تیز چھوڑی کہاں ہیں لمن حادث سیارت الجمیلت یہ خوبصورت کار کس کی ہے گوڈ اگر آپ یہ فرس پارٹ ہے یہاں سے سپریٹ کر رہے ہیں پہلا جملہ پڑھیں طالب اللذی خرج من الفصل الان من اندونیسیا اوکے مجھے بتائیں کہ اللذی اللذی کیا چیز ہے یہ مضافل ہے یہ موصوف ہے یہ صفت ہے یہ کیا ہے طالب اللذی الطالب مضاف ہے ہے؟ نہیں الطالب مضاف ہے؟ طالب اللذی مضاف ہے؟ اللذی مضاف ہے؟ طالب مضاف ہے؟ اللذی مضاف ہے؟ نہیں اس میں مجھے نہیں سمجھا رہا ہے میں نے لیکچر کے دورہ نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ کو مرب اللام اسم ملے اور اس کے بعد اگر آپ کو اللذی ملے تو وہ لادمی طور پر اس کی صفت ہوگی؟ ہاں جی ابھی آپ نے بتایا تھا جی سوری اور دوسری بات اللذی کبھی بھی مضاف نہیں بن سکتا کبھی بھی کبھی بھی چاہے عربی کی زبان الٹی بھلٹی ہو جائے جی اوکے الطالب اللذی کونسا مرقب ہوا آپ؟ موصوف صفت مرقب توصیفی جو طالب اللذی جو طالب اللم خرج من الفصل الانا اب دیکھیں یہ ہے صلح اس کا نکلا ہے ابھی کلاس سے من انڈونیسیا انڈونیشیا سے ہے اب یہ پورا حصہ یہ مبتدہ ہے اور من انڈونیشیا خبر ہے دیکھیں آپ سٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ جو چیز آپ کے لیے بلکل برینڈ نیو ہے مشکل ہے اس کو میں خود حل کرتا ہوں میں آپ پہ اس کا بوجھ آنے نہیں دیتا آپ یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ رہی ہیں جو چیز آپ کو آ جانی چاہیے جو آپ کو بتا دی گئی ہے اس کے لیے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ اس کا جواب تو میں استاد کو چاہیے کہ وہ آپ سے جو ہے نا اس کی امید رکھے کہ میرے سٹوڈنٹ جواب دیں گے اور جو چیز میرے حصے میں ہے وہ میں خود کرتا ہوں میں نہیں چھڑتا آپ کو اس نے ابھی بھی میں نے اس کو حل خود کیا ہے کیونکہ مجھے بتا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا سو اطالب اللذی یہ مرکب توصیفی بن گیا تھا اور اللذی کے بعد لازمی صیرت المحصول ہوتا ہے جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور من اندونیشیا یہ خبر شب جملہ خبر ہے اس پورے مبتدا کی اگلے جملہ کر دیکھیں الکتاب اللذی علی المکتب للمدرسی اب یہاں پر بھی سیم ہو رہا ہے الکتاب اللذی یہاں پر بڑک توصیفی بن رہا ہے علی المکتب یہ شب جملہ بن رہا ہے کیا یہ سلط المحصول کہ کتاب جو میز پر ہے استاد کی ہے یہ ہے شب جملہ خبر سو یہ پورا حصہ ہمارا بن گیا مبتدا اور یہ بن گئی خبر اگلے جملہ دیکھیں لمن حاذ القلم الجمیل علی جمیل اللذی علی المکتبی لمن وہی شب جملہ خبر مقدم حاذ القلم الجمیل یہ اب مرکب توصیفی و اشاری دونوں کا مکسچر بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اللذی اس میں موصول آ گیا اور یہ اب یہاں پر جملے میں صخت بن کر آ رہا ہے اس مدینہ عربک کے اس چپٹر میں اللذی یہ جو اس میں موصول ہیں یہ صرف اور صرف صفت بن کر آ رہے ہیں پورے چپٹر میں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں بن رہے ہیں اس چپٹر میں اس کے علاوہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے یہ صرف صفتیں بنے ہوئے ہیں سو علی المکتبی یہ صلط الموصول ہے اللذی کے لیے سو یہ نیا پین جو میز پر ہے کس کا ہے البیت القبیرو یا مرقب توصیفی اللذی یہ ایک اور صفت ہو گئی تو ہم یہ صفتوں کو کاؤنٹ کریں گے کہ القبیر صفت نمبر ایک اللذی صفت نمبر دو فی ذالک الشارعی یہ شبو جملہ صلط الموصول کہ بڑا گھر جو اس روڈ پر ہے وزیر کا ہے اس روڈ پر ذالکا وہ اشارہ دور کا السریر اللذی پھر مرقب توصیفی بن گیا اللذی یہاں پر صفت بن کر آ رہا ہے پلنگ جو فی غرفت خالد خالد کے کمرے میں ہے مقصورن ٹوٹا ہوا ہے یہ خبر یہ پہلا حصہ پورے کا پورا مبتدہ بنا کیونکہ یہ بات میں آپ کو اس لیکٹر کے شروع سے بتاتا چلا رہا ہوں کہ اس میں موصول اور صلح یہ ایک ہی چیز کہلاتا ہے اس کو ہم ون پورشن کاؤنٹ کرتے ہیں یہ اس میں موصول یہ اس کا صلح اور یہ دیکھیں صلح یہاں پر شبو جملہ ہے اگلا حصہ ہے الکتاب اللذی علالکرسی صغیرن یہاں پر بھی مرقب توصیفی مبتدہ اور یہ پورا بنیا مبتدہ صغیرن خبر کہ وہ کتاب جو کرسی پر ہے چھوٹی ہے الکتاب اللذی علال مکتبی کبیرن الکتاب اللذی مرقب توصیفی علال مکتبی یہ سلح بنا اللذی کا اور یہ پورا بن گیا یہاں تک مبتدہ اور کبیرن نکرہ دیکھیں واحداری خبر کہ وہ کتاب جو بڑی میز پر ہے بڑی ہے وہ کتاب جو میز پر ہے بڑی ہے اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اگلے جملے بنائیں اس کو بعد میں دیکھیں چھوڑیں بڑے بہت ٹائم ہوگئے آپ قرآن مجید سے ہم کچھ کر لیں جی میس دیکھیں ذرا کیا ہے جی جی مجھے یہ بتائیے اللذی جو اس میں موصول ہے یہ واحد مذکر کا ہے یہ جمع کا ہے یہ مونس کا ہے کس کا ہے اور عیدہ واحد مذکر کا ہے جوڑ واحد مذکر کا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں صفت موصول کے بعد صلح اسے صلحت الموصول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صلحت الموصول جی صلحت الموصول کتنی قسم کا ہو سکتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے کون کون سی جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ شبہ جملہ شبہ جملہ جوڑ تو یہ جو بعد میں اس کے آرہا ہے حصہ مجھے یہ بتائیے یہ آپ کو شبہ جملہ یا جملہ اسمیہ لگ رہا ہے نہیں جملہ فعلیہ یہ جملہ فعلیہ گوڑ سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ الدینی مجرور کیوں ہیں باہر فجار کی وجہ سے ویری گوڑ اوکے ذالک اللہذی یدو الیتیمہ مجھے یہ بتائیے یہ اللہذی واحد مذکر مونس مصنع جمع مونس کیا ہے واحد مذکر واحد مذکر ہے اس سے پہلے اشارہ ہے ٹھیک ہے میں نے ایک بات بتائی تھی لیکچر میں کہ اشارے کے بعد اگر یہ آئے تو اسمائے زمائر اشارے اور اسمائے علم کے بعد اگر اس میں موصول ہو تو وہ ہمیشہ خبر کہلائے گا جی سر اللہ کرے یاد رہے آپ جی سر انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں یہ تعامل مسکین کون سا مرقب ہے مرقب توصیفی ہے سر ویری گوڑ پورے کا پورا پاکستان ہی آپ کو گفٹ کر دیا میں اب آپ اس کی صدر بنگیں تعامل مسکین مرقب اشاری ہے سر یہ اب میں نے آپ کو انڈیا بھی گفٹ کر دیا اب آپ پور سب کونٹیننٹ کی صدر بن گئے سر ساری سر ہوں تھوڑا ٹینشن ہو جاتے رہتا آپ کو یہ کمہ سے مرقب توصیفی لگ رہا ہے اشارہ ہی کیا دیا اس میں اشارہ کہیں نظر آیا آپ کو جو آپ نے اسے اشاری کہا دیکھیں سر مجھے ایک منٹ دیجئے گا دیکھیں میری بات سنیے آپ سٹوڈنٹ کیا کرتی ہیں سر کو مشکل میں واقع میں ڈالتی ہیں جو چیزیں پڑھائی ہوئی جب آپ غلط بتاتی ہیں نا تو پھر ان کا قصور نہیں ہے اب یہ تعامل مسکین آپ دیکھیں آپ سارے مرقبات پڑھا دیئے سر نے اور اب اب کہہ رہی ہیں ٹکے مار رہی ہیں اشاری ہے توصیفی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اضافی ہے یہاں پہ تو ٹیچر کا غصہ کرنا بنتا ہے کہ بیسک چیزوں پہ آپ غلطی کرتی ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے نہیں مہم ساری مہم یہ تعامی زیر آنے سے حرف جر یہ دو مل کے آنے سے میں ایسا کہا ہے آپ کو مرقب توصیفی کے کونسیپٹ نہیں پتا کہ وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں آپ کو یہ دونوں ایک جیسے کہاں سے لگے مجھے بتائیے مجھے ثابت کیجئے آپ کو یہ دونوں ایک جیسے کہاں سے لگے کیا ان کا ایک جیسا لگنا صرف ایک ہی پوائنٹ سے ہوتا ہے نہیں سر اور کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں ساری سر اگر اس حضرت فہم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے یہاں آپ کو ال نظر آ رہا ہے نہیں نہیں ہے سر تو پھر کیوں کہا آپ نے یہ مرقب اضافی ہے اور مضاف مجرور ہوا ہے علا کی وجہ سے جی جی مسکینی مسکین کو کھانا کھلانا علا تعامل مسکینی مسکین کے کھانا کھلانے پر اب دیکھئے یہ کیا ہے للمسلین مجھے بتائیے یہ کیا چیز ہے یہ حرف جر کے ساتھ آیا سر للمسلین لی آیا سر اوکے لا مرف جر ہے اور مسلین مسلیونہ مسلینہ مسلینہ مسلونہ مسلینہ مسلینہ نماز پڑھنے والے سو للمسلینہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ٹھیک ہے بس یہاں پر ایک سوچی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ ویلن یہ نقرہ آ رہا ہے دو چیزیں عربی میں تین چیزیں عربی میں ایسی ہیں جو نقرہ مبتدہ آتی ہیں اس میں سے ایک ہے ویلن یہ بددعا ہے سلامن یہ سلامتی یہ دعا ہے اور ایک اور لفظ ہے کلن سب کچھ یہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا کلن لیکن یہ تینوں نقرہ کے طور پر مبتدہ بن کر آ سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب یہ بھول نہیں جانی ہے اپنے پاس کہیں لکھ کے اپنے دیواروں پہ لگا لیں کہ یہ تینوں ایک ایسے اسما ہیں جو نقرہ مبتدہ بن کر آتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پر ویلن مبتدہ ہے اور للمسلینہ شب جملہ خبر ہے یعنی تباہی ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے اوکے فا کا مطلب ہوتا ہے پس ٹھیک ہے تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ لا مرف جر اور آگے المسلین جمع مذکر سالم ہے ٹھیک ہے یہ بات کنفرم ہو گئی جی سر اوکے اب آگے چلتے ہیں اب آگے کیا آیا ہے مجھے بتائیں اللذینہ کونسا اسم ہے یہ اسم ضمیر ہے اشارہ ہے اسم موصول ہے یہ اسم موصول ہے اور یہ واحد کیا مذکر کا ہے یا جمع کا ہے یہ مذکر کا ہے سر جمع کا ہے یا واحد کا ہے جمع کا ہے جمع کا ہے اچھا اسم موصول کے بعد کیا چیز ہوتی ہے اسم موصول کے بعد سلط الموصول ہوتا ہے سر ٹھیک ہے سلط الموصول کتنی قسم کا ہو سکتا ہے تین قسم کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جملے اسمیہ یہاں کون سی قسم موجود ہے یہ جملے اسمیہ ہے سر یہ جملے اسمیہ ہے گوڈ مجھے یہ بتائیے اسم مبتدہ خبر کیا ہے بھر اتنی سادہ سی بات جملہ اسمیہ پڑھا دیا آپ کو ہم مبتدہ آگے آپ دیکھیں گے اس جملے میں کون صاحب ہے جو حالت رفعہ میں ہے وہ ساہونہ ہے یہ اونہ کی جو آواز آ رہی ہے جمع مذکر سالم کی یہ یہاں پر خبر ہے اور ان سلاطیہم یہ متعلق ہے سلاطیہم مرکب اضافی ہے مجرور ہے ان کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کوتا ہی بھرتتے ہیں میں آپ کو کچھ اصل میں جو چیز میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوتا ہوں پلیز آپ رہو کہ جو پرانے کونسپ بھی آپ غلط بتاتے ہیں نا تو پھر میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں آگے بھی کچھ آپ کو اس سے سکھاؤں کہ اب اگلی میں تو پریشان ہو جاتا ہوں پچھلی نہیں آ رہی تو میں آگے کیا لے کر چلو آپ ایک ہفتے کا لیکچر بہت ہوتا ہے سسٹرز ایک ہفتے میں ایک ٹاپک اس یونیورسٹی میں ہو تو یونیورسٹی پندرہ سالوں میں ڈگری دے گی آپ کو اور کئی اور کئی سٹوڈنٹس کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے ان کی نظر میں ایک مہینے میں ایک ہونا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی فرشتے کہیں کہ آپ کے استاد نے آپ کو لیکچر بھیجا ہے سر کی تربیت ٹھیک نہیں ہے اور دیکھیں آپ نے بیسک غلطیاں کر رہی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا یہ تیاری کے ساتھ آپ لوگ آیا کیسے اب یہ جملہ جو تھا میں اسی لیے یہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ اب اس میں المسلم یہاں پر بن رہا تھا موصوف اور آپ کو قرآن مجید میں یہاں پر لکھا ہوتا ہے لا اس لا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیشلی بات جڑی ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ یہ جو اللذینہ اسمائیں موصولوں ہوتا ہیں یہ کسی نہ کسی کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ان کا کہیں نہ کہیں رابطہ ہوتا ہے یہ پیچھے جمع مذکر سالم یہ موصوف تھا اور یہ پھر ان نمازیوں کی صفت آئی ہے بن کر اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللذینہ کی عرابی حالت کیا ہوگی تو میں کہوں گا مجرور کیوں مجرور کیونکہ یہ مسلین کی صفت ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے اپنی نمازوں کے بارے میں کوتا ہی برتتے ہیں اللذینہم یراؤنا اب یہ دوسری صفت آگئی ہے یہ صفت نمبر ایک یہ صفت نمبر دو اللذینہ اس میں موصول ہم یراؤنا پھر جملہ اسمیہ لیکن اس میں فعل موجود ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں ویمنعون المعون اور استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں یہ یعنی یہ اس کا اگلا حصہ ہے یہ بات ہے خیر ابھی ہم جانیں گے لیکن ابھی ہمارا ٹاپک صرف اللذینہ تھا اچھا جی موصوفہ زویہ صاحبہ کے میس آپ کو بڑا ڈھونڈ دھانڈ کے لائیں ادھر آپ بتائیں مجھے یہ صراط اللذینہ کون سا مرقب ہے یہ مرقب پہ اضافی ہے کیسے لگا آپ کو مرقب اضافی ہے بتائیں نا مضاف کو دیکھتے بتائیں کیونکہ ال ممنوع اس میں ال نہیں لگا اور یہ اس کیا اعراب حلقہ ہے ہم مجھے بتائیں کہ اللذینہ کی یہاں پر اعرابی حالت کیا ہوگی رفع نصب یا جر جل ہوگی یوں کی مضاف علی بن رہے دھر پر اور اگلا حصہ اس کا صلح ہے وہ ایک جملہ فیلیہ ہے یہ صلح موصول مل کر مضاف علی بن گا صراط کا صراط اللذینہ ان لوگوں کا راستہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یا ایوہا اللذینہ آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون اچھا یہ دیکھیں اللذینہ یہ اس میں موصول ہے یہ اس کے بعد پورا صلح ہے ٹھیک ہے آمنو یا ایوہا اللذینہ آمنو کتب علیکم السیامو یہ بات یہاں تک تھی یہ صرف صلح ہے یہ جملہ الگ گا کتب علیکم السیامو کما کتب علا اچھا علا کے بعد دیکھیں یہ اللذینہ ہے اس کی عرابی حالت کیا ہے رفا نصب یہ جر جر کیونکہ حرف جر علا کی وجہ سے گوڈ سو من قبلکم یہ کون سا جملہ ہے فیلیہ اسمیہ یا شبو جملہ شبو جملہ من قبلکم تو اللذینہ من قبلکم کا ترجمہ کیا ہوگا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے جی وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے علاللہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے علا کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے اس طرح سے اوکے نیسٹ میں آئیے جی یہ آیت اپنے پلے باندھ لیجیے بہت امپورٹنٹ ہے وس اہا کون سا مرکب ہے مرکب اضافی ہے گوڈ وہ اس کی کوشش ٹھیک ہے اور لہا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی لہا اس کے لیے اس ایک مؤنس کے لیے کیا مطلب ہوا یہ کیا ہے جار میں جرور مرکب توصیفی یا کیا مرکب جاری مرکب جاری ہے اوکے شبو جملہ علیہ یہ بھی مرکب جاری شبو جملہ دیکھیں آپ کے پاس شبو جملہ یا پھر آپ اس کو جار مجرور کہہ دیں ٹھیک ہے سو علیہ یہ ربہ نا کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اس میں مضاف کیا ہے ربو ربہ ربہ ہے کون سی اعرابی آلت میں رفا نصب یا جرد ابھی نصب میں ہے ویری گول نصب میں ہے ربہ سو کیا ترجمہ ہوتا ربہ نا ہمارا رب گوڈ علینا کا کیا مطلب ہوا ہم پر اللہ زینہ یہاں پر یہ اللہ زینہ میں اللہ زینہ کی اعرابی حالت کیا ہے رفا نصب یا جرد مجرور جرد ہے آخری لائن میں آئے القوم القافرین کون سا مرکب ہے یہ مرکب توصیفی ہے القافرین واحد ہے مسنع ہے یا جمع ہے جمع ہے قوم کیا چیز ہے واحد مذکر یا جمع جمع ہے یہ بھی جی کلیکٹیو ناؤن ہے یہ نیکس ٹوڈینٹ مس نہ دیا بس پھر مکمل کریں شگفتہ آپ آئیے شگفتہ جی میں ہم اسلام ہوں والیکم اسلام جی آگے ہمارے پاس ایک آیت ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارضہ سو الحمدللہ یہ ایک پورا جملہ ہے الحمد اس میں مبتدہ ہے للہی شبو جملہ خبر ہے ٹھیک ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اوکے اللذی خلق السماوات والارضہ اللذی اس میں موصول ہے سو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں موصول کی اعرابی حالت کیسے ہے اس سے پیچھے کی جو بات ہے تو اس کا مطلب یہ پیچھے کے فوراں کنیکٹڈ ہے سو للہ میں اصل میں لا مرف جر پلس لفظ جلالہ اللہ ٹھیک ہے سو اس میں جو لفظ اللہ ہے وہ ہے موصوف ٹھیک ہے اور اللذی یہاں پر صفت بن کر آرہا ہے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو یا اب یہاں پر ہم جو کی بجائے جس کریں گے کیونکہ آگے جو فیل آرہا ہے اس کی وجہ سے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان جس نے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارضہ اگر آپ پوچھا جائے آپ سے کہ اللذی کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہہ دیں گی جر کیوں کیونکہ اس کا موصوف یہاں پر لا مرف جر کی وجہ سے مجرور حالت میں جر اب آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے جو چیزیں آپ کے لیے تف ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں پوچھتا آپ لوگوں سے میں خود ایکسپلین کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ چلیں وَاسْأَل بیسی قریبی نوچے ہیں وَاسْأَل وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّةِ محسانت حادرت البحری تو مجھے یہ بتائیں یہ اللہ تیم مذکر کے لیے ہے یا مونس کے لیے مونس کے لیے مونس کے لیے ہے مونس کے لیے ہے بیری گوڈ مجھے یہ بتائیں اس کا القریہ کے ساتھ کیا تعلق ہے القریہ کے ساتھ یہ سر اس کی موصوف ہے وہ القریہ ویری گوڈ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت بن کر آرہا ہے یہ بات آپ نے جاد رکھنی ہے محرم باللام اسم کے بعد اگر اس میں موصول ہو تو وہ اس کی صفتی ہوگی بس سو القریہ تیلتی ان سے پوچھئے انگ بارے میں القریہ تی بستی اللہ تی قانت حادرت البحری جو سمندر کے سامنے تھی سو جو جو تھی اب یہ اللہ تی مونس کیوں آیا کیونکہ موصوف صاحب مونس ہے اس لیے اللہ تی مونس آیا مونس تو اس میں موصول کے بعد آنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں سلط الموصول یس اور سلط الموصول تین طرح کا ہوتا ہے اس میں سے یہاں جملہ فیلیہ موجود ہے میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں قرآن مجید میں مور در نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ فیلیہ ہی آئے ہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اب مجھے بتائیں یہ اللَّتی کا نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جو وہ بھی موصول ہے سر جی اور نفس عربی میں مونس ہوتی ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے اگر دوبارہ نہ بھولنے پائیں آپ کہ نفس عربی زبان میں مونس کہلاتا ہے اس لیے اللَّتی مونس آیا ہے لَا تَقْتُلُوا مَتْ قَتَلْ كَرُو النَّفْسَ جَانْكُو اللَّتی جو حرم اللَّهُ یعنی جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے إِلَّا سوائے اس کے کہ بِالحق کی سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ یعنی اس کا قتل کیا جانا لازم ہو قوانین کے تحت صرف اسی کو قتل کیا جائے تِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّتی نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ خَانَ تَقِيًا اب مجھے بتائیں کہ اللَّتی کا الجنہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی موصوف ہے سر الجنہ یس الجنہ موصوف ہے اللَّتی اس کی صفت ہے اس لیے واحد مونس آئی ہے اور تِلْكَ الْجَنَّةِ یہ مرقب اشاری تھا کہ وہ جنہ اللَّتی جو نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا یہاں تک یہ اس کا صلح تھا کہ جس کو جس کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جسے ہم وراست میں دیں گے اپنے بندوں میں سے تِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّتی اب یہ اللَّتی یہاں صفت بن کر آرہا ہے تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں موصول ہو گیا اس میں موصول سے پہلے اگر تو مُعرَّف بِاللَّام اسم ہو مُعرَّف بِاللَّام تو پھر اس میں موصول یہاں پر کیا بنے گا صفت اور اگر اس سے پہلے ہو اشارہ تو یہ ہمیشہ یہاں پر رہے گا خبر بن جائے گا اگر ہوں گے زمائر تو بھی یہ خبر رہے گا اگر ہوگا حرفِ جر تو یہ مجرور اور اگر ہوگا مُضاف تو یہ ہوگا مُضافِلے بن کر رہے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو میں قرآن مجید میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ نے یہ والے چیزوں پر غور رکھ رہا ہے اوکے الکریا النفس اللتی اس کا مطلب اللتی صفت ہے اس کے بعد پھر ایک اس میں موصول ہے ابھی اس میں مزید ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے کہ کہاں تک ہمارا صلحة الموصول ہے اب بعض سٹوڈنٹ کیا کریں گے یہ پورا ہی صلح بنا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں جا کے ہمیں رکنا ہے آگے آئی آیت اذ قال لی ابیہ و قومہ ما حادی التماثل اللتی انتم لہا آکفون ہم مجھے بتائیں کہ اللتی کا یہاں کیا مقام ہے اللتی یہاں پہ بھی صفت ہے سر کس کی التماثل ویری گوڈ اور اللتی کی عرابی حالت کیا ہے عرابی حالت رفع ہے سر ویری گوڈ مجھے یہ پچھلی آیت میں ہم واپس چلتے ہیں ان نفس اللتی یہاں پر اللتی کی عرابی حالت کیا ہے رفع نصب یا جر یہ نصب ہے کیوں ان نفس ان نفس نصب میں ہے سر ویری گوڈ اللتی کی عرابی حالت پچھلی آیت میں بتائیں یہاں پر اللتی کی عرابی حالت نہیں میں پوری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ آپ کو ابھی آخر میں آگے مجھے یاد آیا کہ مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا تاکہ یہ آپ کو میں تین ڈیفرنٹ دکھا سکوں کہ آپ کو تینوں ڈیفرنٹ حالات میں اللتی تو ایک جیسا نظر آ رہا ہے لیکن تینوں کی عرابی حالت ڈیفرنٹ ہے القریت اللتی النفس اللتی الجنت اللتی التماثیل اللتی اس میں اللتی مجرور کیوں؟ کیونکہ موصوف سا مجرور اس میں منصوب کیوں کہ منصوب مجرور موصوف مجرور الجنہ میں الجنت مرفو پھر اللتی اسی وجہ سے مرفو یہاں پہ تماثیل جمع غیر آقل ہے تماثیل کی تمسال کی جمع سو اللتی اس کی صفت بن کر آ رہا ہے مرفو ہے چلیں جی الحمدللہ اتنا کافیہ میری ہو گئی ہے بس اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کی بھی ہو گئی ہو گی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سیکھنا سکھانا آسان کر دے دیکھیں میری بہنوں میں اپنی طرف سے بہت محنت کرتا ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ میں اپنی بیماری کے باوجود اگر اتنی لمبی کلاس لے سکتا ہوں اتنی لمبی کلاس لے سکتا ہوں تو سٹوڈنٹس کیوں اٹیمٹ نہیں کر سکتے یا سن نہیں سکتے